ان کی ڈالو ڈیلیوری ہے بے مثال شان کے بنے یہ شاکال نام ان کا کل بھوشن خربندہ کل بھوشن خربندہ کا جنم 21 اکٹوبر سن 1944 میں ہوا یہ جگہ گردوارہ پنجا صاحب کے لئے بھی بہت مشہور ہے یہ وہ وقت تھا جب بھارت کا بیبھاجن نہیں ہوا تھا بھارت کے بیبھاجن کے بعد یہ لوگ سیما کے اس طرف آ گئے ان کی سکولنگ ہوئی جوتپور میں کچھ پڑھائی دہرہ دون میں اور کچھ اعلی گڑھ اور دلی میں ہوئی آگے جا کر کل بھوشن خربندہ نے اپنی گراجوشن کی دلی جنیورسٹی کے کروڑی مل کالج سے کالج کے دنوں میں ہی ان کی دلشسپی تھیاٹر کی طرف نظر آنے لگی تھی اور اگر ان کے بچپن کی طرف رخ کریں تو بتا چلتا ہے یہ اکثر کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور وہ کہانیاں بھی زور زور سے پڑھتے اور جو بھی کردار اس کہانی میں ہوتا ان سبھی کرداروں کو یہ اپنے انداز میں نبھاتے دلی جنیورسٹی کے کروڑی مل کالج میں انہوں نے تھیاٹر بھی کیا اور گراجوشن کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک تھیاٹر گروپ بنایا نام رکھا ابھیان مادن بھائی ایکشن ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پسٹول ہے اور آپ پاول پر گولی چلاتے ہیں پاول وہاں کھڑایا اور نشانہ چوک جاتا ہے فلاور پاٹ پر لگتا ہے فلاور پاٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد آپ دونوں میں جھڑپ ہوتی ہے اس کے بیچ میں میں تھوڑے بہت کلوز اپس ہیں پھر اس کے بعد پسٹول آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے پاول تم پسٹول اٹھا لیتے ہو پھر تم گولی چلاتے ہو اور اس کے بعد ڈلی کے ایک تھیاٹر گروپ یاترک کا یہ حصہ بن گئے اس گروپ میں ہندی اور انگریزی دونوں میں ہی ناٹک کیے جاتے اس کے ڈریکٹر تھے جوائے مائیکل اور کولگوشن خربندہ پہلے ایسے کلاکار بنے جنہیں مہنتانہ دیا جا رہا تھا حالانکہ کچھ سالوں کے بعد یاترک تھیاٹر نہ چل سکا اسی کی چلتے کولگوشن خربندہ نے کولکتہ کی طرف روخ کیا جہاں پہ یہ پتاتک تھیاٹر گروپ پساتھ جوڑ گئے 1972 تک یہ ہندی تھیاٹر کرتے رہے اور ان کے ڈریکٹر رہے شامنان جالنن اکثر دنیا ان کا مزاک وڑاتی اور کہتی کہ کیوں تھیاٹر میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو کیوں نہیں فلموں میں قسمت آزماتے اور تاب ان کا من تھیاٹر میں لگا ہوا تھا ہاناکہ یہ رنگمنج پہ پیسے نہیں مل رہے تھے پھر بھی یہ کام کرتے رہے شام بنگل صاحب کی فلم انکر کا کافی بول بالا ہو گیا تھا کولگوشن خربندہ کے کسی مطر نے شام بنگل سے کہا کہ ایک ایک ایکٹر ہے کولگوشن نام کا جو کلکتے میں کام کر رہا ہے وہ آپ کی فلموں کے لئے بڑا اچھا رہے گا انہیں کولگوشن خربندہ کو بلائیا گیا پر انہوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہاں کلکتے سے ممبئی آؤں گا کلکتے والے کو وہ رول دیں گے نہیں اور خرچہ بھی بہت ہوگا اور تب کولگوشن خربندہ کو ہوای جہاز کے ٹکٹس بھیج کے بلوائیا گیا شام بنگل نے یوں تک کبھی کسی ایکٹر کا سکرین ٹیسٹ نہیں لیا اور کولگوشن خربندہ کا لیا حالانکہ بات میں یہ بھی کہا شام بنگل نے میں نے اس کیامرہ ٹیسٹ کو ڈیبلپ کرا کے دوبارہ دیکھا نہیں شام بنگل کے فلم نشانت کا یہ حصہ بنے اور اس کے بعد تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں پھر تو شام بنگل کے ساتھ منتھن بھومکا جنون کلیوگ ان سبھی فلموں میں یہ نظر آئے اسی کا دشک تک پہنچتے پہنچتے رمیش سپی صاحب کی فلم شان میں انہوں نے شاکال کا کردار نبھایا وہ کردار بہت مخبول ہوا دھیرے دھیرے یہ تھیٹر سے دور ہوتے گئے اور کمیشل سینما کا دامن انہوں نے تھام دیا پھر تو کمیشل فلموں کی پیریز بھٹی ہی گئی چاہوہ گھائل رہی کی گپت بارڈر رہی کی ریفیوجی ہر فلم میں ان کے کردار کو بہت سا رہا گیا لیکن جب بھی کبھی کل بوشن کھر بندہ پیریل سینما کی طرف آئے تب ان کے اندر کا ایکٹر سب سے زیادہ چمک کر سامنے آیا 1982 کی فلم ارث کو کون بھول سکتا ہے بدلتے وقت کے ساتھ کل بوشن کھر بندہ الگ الگ فلمیں کرتے رہے دیپا مہتا کی فلم ارث فائر اور ووٹر ان تینوں میں ہی یہ نظر آئے کچھ ٹی وی سیریلز میں بھی یہ نظر آئے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اب رخ کیا جائے تھییٹر کی طرف دوبارہ ایک بار پھر رنگ منچ پہ کل بوشن کھر بندہ نظر آئے ان کے ناٹک آتم کتھا کے ساتھ ایسا لگا کہ ان کے تھییٹر کے دن پھر واپس آگئے سخراں بائنڈر ایک شون نباجی راؤ ہتھ کے آئے کاکار کی ان سبھی ناٹکوں میں ان کے ابھینے کو خوب سر ہا گیا ان کے نجی جیون کی طرف رخ کریں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی مہیشوری دیوی کھر بندہ سے ان کے دو بچے ہوئے شوطی کھر بندہ اور کرتی کھر بندہ یقیناً کل بوشن کھر بندہ ان ابھی نیتاؤں میں سے ہیں جنہوں نے رنگ منچ آرٹ سینیما اور کمیشنل سینیما ہر جگہ پہ اپنا سکھ کا جمعیا بھارتی کلا کے اتحاس میں ان کا نام ہمیشہ گرب سے لیا جائے گا مہان پرتیبہوں کے جیون کے بارے میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں موسیقی